اور چلے اب بات کرتے ہیں سودان سنگٹ اور جس طرح سے لگاتار بھارتیوں کا وہاں سے رسکی ہو رہا ہے اس آپریشن کا بھی زدہ کرے ہیں سودان میں سیز فائر کے باوجود سنگھرش لگاتار جاری ہے بھیشن گولی باری کے بعد خارتوم ایک بار پھر سے دہل گیا خارتوم میں آر ایس ایف کو بڑھت ملی ہے سورسز یہ بتا رہے ہیں دیش سے بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا پلائن ہو گیا ہے ابھی تک جو سنگھرش ہوا ہے جو ہنسہ ہوئی اس میں چار سو گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے دو ہزار سے زیادہ لوگ اس میں گھائل ہیں سودان میں سنگھرش ویرام کے باوجود ٹانگ توپوں سے گولا باری جاری ہے رسانک ہارٹوم سے آئی ویس فوٹک تصویریں چیک چیک کر سیز فائر کے جمینی حرکت بیعا کر رہی ہیں ہر طرف تواہی کا منظر ہے شنیوار کو بھی رازدھانی کے کئی حصوں میں اسولٹ رائفلوں سے گولی باری کی تر تڑاہت جاری رہ آر اسف کے اسولٹ تیور کا اندازہ آپ شہر سے اٹھتے دھوئے کے گوبار سے خود بخود لگا سکتے ہیں حالت پہلے سے بھی زیادہ گمپیر ہو چکے ہیں اس بیس نائجیریہ چھاتروں کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں سرکشہ بلو کی گولی باری سے اپنی جان بچا کر چھات بھاگتے نظر آ رہے ہیں سودان ڈاکٹر سنڈیکیٹ کی مطابق سینہ اور آر اسف کے سنگھرز میں جان گوانے والوں کی سنکھیا سنیوار تک بڑھ کر 411 ہو گئی ہے جبکہ 2000 سے زیادہ لوگ گھائل بتا جا رہے ہیں ستروں کے حوالے سے ادعوہ ہے کہ آر اسف کے دو دھڑوں میں سے ایک خاتوم اور جینینر میں زیادہ آکرمک ہیں گوریلہ وار میں دکھ جوان جنرل عبدالفتہ برحان کے نتیت والے بلو پر بھالی پڑ رہے ہیں